میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاروذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ فرمانے مصطفی صلی اللہ اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا سلو علیہ حبیب اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر بیان میں شریک رہنے کی مدنی التجا ہے یہ بھی نیت کا لیجئے درس و بیان کے تعظیم کے نیت سے دو زانوں بیٹھوں گا دن جن سے ہو سکے دو زانوں بیٹھ جائیے یہ بھی نیت کا لیجئے حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا دورانے بیان موبائل فون استعمال نہیں کروں گا میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا قیلہ کلمة الحق اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا نکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا روایت میں آتا ہے لوگ پل سرات پر سے اپنے نور کے مطابق گزریں گے ان میں سے بعض پلک جھپکنے کی دیر میں گزریں گے تو بعض بجلی کی طرحیں تو بعض بادلوں کی طرحیں گزریں گے تو بعض ستارے ٹوٹنے کی طرحیں بعض ہوا کی طرحیں گزریں گے تو بعض گھوڑے کے دورنے کی طرحیں تو بعض کجابہ باندھنے کی طرحیں گزریں گے یہاں تک کہ جسے اس کے خدموں کے ظاہر پر نور عطا کیا جائے گا وہ چہرے ہاتھ اور پاؤں کے بل چلے گا ایک ہاتھ کھینچے گا تو دوسرا ٹک جائے گا ایک پاؤں کھینچے گا تو دوسرا فنس جائے گا اس کے پہلوں کو آگ پہنچ رہی ہوگی وہ چھٹکارہ پانے تک اسی کیفیت میں رہے گا پھر جب آزاد ہو جائے گا تو کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے وہ کچھ عطا کیا تو کسی کو عطا نہیں کیا مجھے عذاب کے دیکھنے کے بعد اس سے نجات عطا فرمائی پھر وہ جنت کے دروازے پر ایک تالاب کی طرف جائے گا اور اس میں غسل کرے گا اور اسے اہل جنت ان کے رنگوں کی خوشبو آئے گی وہ دروازے کے سراخوں سے جنت کی نعمتیں ملاحظہ کر کے عرض کرے گا اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تو جنت کا سوال کرتا ہے حالانکہ میں نے تجھے دوزک سے نجات عطا فرمائی ہے وہ کہے گا میرے اور اس کے درمیان پردہ حائل کر دے یہاں تک کہ میں اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سن سکو بس وہ جنت پر داخل ہو جائے گا اور اپنے سامنے ایک محل دیکھے گا یا اس کے سامنے کھلا کیا جائے گا وہ یا وہ محل اس کی نسبت سے ایک خواب ہوگا وہ کہے گا اے میرے رب مجھے یہ محلتہ فرما دے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اگر میں تجھے یہ عطا کر دوں ہو سکتا ہے کہ تُو کوئی اور چیز کا سوال کرے وہ عرض کرے گا نہیں ہے میرے رب تیری عزتی قسم میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا اور اس سے بہتر بھی کوئی محل ہو سکتا ہے وہ اسے عطا کر دیا جائے گا تو وہ اس میں جائے گا اور اپنے سامنے ایک اور محل دیکھے گا اسی طرح کہے گا جیسے پہلے کہا تھا پھر وہ اس میں بھی داخل کر دیا جائے گا اس کے بعد وہ خاموش ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا تو یہ کیا ہوا کچھ نہیں مانگ رہا وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں تجھ سے مانگتا رہا یہاں تک کہ مجھے اب وہ تجھ سے شرم آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تجھے ابتدائے دنیا ابتدائے دنیا سے فنائے دنیا تک ابتدائے دنیا سے فنائے دنیا تک کی مثل اور اس سے دس گناہ زیادہ اتا فرما دوں وہ عرض کرے گا میرے رب یہ کیسے ہے اس کا یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ میرے لئے یہ حضرت کہے گا اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں قادر ہوں تم لیادہ تم مانگ وہ عرض کرے گا میری ملاقات لوگوں کے ساتھ کرا دے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جاؤ لوگوں سے ملو یادہ وہ چل دے گا اور جنت میں لپک لپک کر چلے گا یہاں تک کہ جب وہ لوگوں کے قریب پہنچ جائے گا تو اس کے سامنے ایک موتیوں کا محل کھرا کیا جائے گا تو وہ سجدے میں گر جائے گا اسے کہا جائے گا اپنا سر اٹھا تجھے کیا ہوا ہے وہ عرض کرے گا میں نے اپنے رب کی زیارت کی یا مجھے پروردگار کا دیدار کرایا گیا ہے تو اسے کہا جائے گا یہ تو تیرے ہی محلوں میں سے ایک محل ہے پھر وہ ایک شخص سے ملے گا تو شکر کے سجدوں کے لیے تیار ہو جائے گا اسے کہا جائے گا ٹھیر جا تو وہ عرض کرے گا میرے خیال میں تو یقیناً فرشتے ہو تم وہ کہے گا میں تو یعنی جسے دیکھ کر اس کی ایک ایفیت ہو گئی کہ تم تو فرشتے ہو میرا خیال یہ ہے تم فرشتے ہو تو وہ کہے گا میں تو آپ کے خزانچیوں میں سے خزانچی اور خدا میں سے خادم ہوں میرے ماتحت میرے جیسے ہی ایک ہزار خزانچی ہیں چنانچہ وہ اس کے آگے آگے چلے گا یا تک کہ اس کے لیے محل کا دروازہ کھول دیا جائے گا جو ایک ہی موٹی کا ہوگا اور اس کی چھتیں دروازے اور تالے اور چابیاں بھی موٹیوں سے تراشیدہ ہوں گی اس کے سامنے کا محل سبز ہوگا جو اندر سے سرخ ہوگا اس کے ستر دروازے ہوں گے ہر دروازہ اندر سے سبز محل کی طرف کھولے گا ہر محل جسے محل کی طرف کھولے گا جس کا رنگ مختلف ہوگا ہر محل میں تخت بیویاں نو عمر خادمائیں ہوں گی جن میں سب سے کم حسین بڑی بڑی آنکھوں والی ہور ہوگی اس پر ستر حلے ہوں گے جنتی لباس اس کے حلوں کے اندر سے اس کی پنڈلیوں کا گودہ نظر آئے گا اتنی حسین و جمیل ہوگی اس کا سینہ اس کے لیے اور اس کا سینہ اس کے لیے آئینہ ہوگا جب وہ اس سے مو پھیرے گا تو اس کی آنکھوں کے حسن میں پہلے سے ستر گناہ اضافہ ہو چکا ہوگا اور وہ اس نے کہے گا خدا کی قسم تو میری آنکھوں میں ستر گناہ زیادہ حسین نظر آ رہی ہے تو وہ جواب دے گی بے شک آپ بھی میری آنکھوں میں ستر گناہ زیادہ حسین ہو چکے ہو پھر اسے کہا جائے گا نیچے جھانک وہ نیچے دیکھے گا تو اسے کہا جائے گا تیری سلطنت سو سال کی مسافت تک ہے جہاں تک تیری نگاہ پہنچتی ہے امیر المومنی سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تو حضرت سیدنا قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے قاب کہ آپ نہیں سن رہے کہ ام عبد کے بیٹے یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ادنا جنتی کے متعلق بتا رہے ہیں یعنی یہ جو واقعہ بیان ہوا یہ روایت میں یہ جو شان بیان ہوئی ہے یہ ادنا جنتی کی ہے فرماتے ہیں جب ادنا جنتی کا یہ مقام ہے تو پھر اعلیٰ جنتی کا مقام کتنا بلند ہوگا تو انہوں نے عرض کی امیر المومنین اعلیٰ جنتی کا مقام تو وہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور اس کے بعد انہوں نے بھی ایک حدیث پاک ذکر کی میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ایک ادنا جنتی کا احوال سنا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنت میں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائے گا اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے جنت و فیردوست میں اپنے پیارے حبیب حبیب الہبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروس عطا فرمائے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو ایک بات بیان کرتا چلوں پچھلے ہفتے بھی میں نے جنت کا بیان کیا تھا آج بھی جنت ادنا جنتی کو جو ملنے والی نعمتیں ہیں جو اس کو برکتیں ہیں وہ میں نے بیان کی کیا وجہ ہے تاکہ ہمارے دل میں جنت کی طلب پیدا ہو جنت کی حرس پیدا ہو جنت کی لالچ پیدا ہو اور ہم یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں اور ترہ ترہ کے گناہوں میں مبتلا ہیں ہمیں اندازہ ہو کہ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے مطلب ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے دنیا میں ہے کیا غم دکھ پریشانی بیماری ہسپتال میں جائیں عبرت عبرت قبرستان میں جائیں عبرت عبرت سرکو پہ جائیں عبرت عبرت لڑائے جھگڑے فتنے فساد دکھ درد قرض یہ وہ مسائلی مسائلیں دکھوں سے گریوی دنیا میں جو ہم جی رہے ہیں وہاں اگر کوئی جنت کی عالی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لئے تیار کر رکھیے تو چلو جنت کی طرف بڑو جنت کی طرف عمل کرو جنتیوں والے تاکہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے میں جنت عطا فرمائے اب جنت کی طلب جنت کی ایک طلب ہونی چاہیے اور اللہ تعالی تو سوال کرے یا اللہ مجھے جنت عطا کر دے میں حساب جنت عطا کر دے اور جنت اپنی حبیب کا پروس عطا فرما دے مگر یاد رکھئے میرے میٹھے و پیارے اسلام بھائیو جنت میں جانے کے لئے ایک راستہ ہے جس کو سرات کہا جاتا ہے پل سرات یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا بال سے زیادہ بارک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا یاد رہے جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے یہ وہ جگہ ہے یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس سے گزرنا ہے اس کے احوال کے بارے میں لکھا ہے باہر شریعت میں بھی کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے پھر اور انبیاء و مرسلین پھر یہ امت پھر اور امتیں گزریں گے اور حسب اختلاف آمال آمال جیسے ہوں گے پل سرات پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے جس کا کچھ احوال میں شروع روایت میں بیان کیا کہ کس طرح گزریں گے حتیٰ کہ لکھا گیا بارے شریعت کہ یہاں تک کہ باش سرین پر گھسیٹے ہوئے اور کوئی چوٹی کی چال جائے گا جیسے آمال ویسا معاملہ ہوگا اور پول سرات کے دونوں جانے بڑے بڑے آنکڑے اللہ ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے لٹکتے ہوں گے جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکر لیں گے مگر بعض تو زخمی ہو کا نجات پا جائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے اور یہ ہلاک ہوا میرے مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور یہ جنت کے طلبگار عاشقان رسول پول سرا سے گزرنے کا مرحلہ آسان نہیں ہمارے اسلاف اس زمن میں بے حد متفقیر و مغموم رہا کرتے تھے فکر مند رہتے تھے غم زدہ رہتے تھے چنانچہ جاتے سیدنا علمہ جلال الدین سیدی شافعی رحمت اللہ تعالی علی نقل فرماتے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار روتے دے کر ان کی زوجہ محترمان ارز کی آپ کو کس بات نے رولایا ہے آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو لکھتے مجھے یہ خبر نہیں کہ اس سے نجات بھی حاصل کر سکوں گا یا نہیں یہ تے ہے کہ اس پر سے گزر نہ ہے یہ ہم سب چوترے بھی ہم سب سب سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہم سب اس پر بڑی توجہ کریں پول سرات یہ جنت میں جانے گئے کی اب ان تمام تر معاملات کو دیکھ کر جو ہمارے بزرگوں کی کیفیتی ہیں اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہم اس سے در سے عبرت لیں کہ میں بھی سن رہا ہوں میں بھی اپنے عمال کو جانتا ہوں لیکن میری کیفیت اور میری سوچ میں متفقر کیوں نہیں میں غمزدہ کیوں نہیں میں جہنم کی ہولانکیاں جہنم کی آگ کی انگاروں کا تصور کیوں نہیں کر پاتا میں اس پھول سرات کیا تصور کیوں نہیں کر پاتا جس پر سے گزرنا ہے آنکھ رہے ہوں گے پکڑ کر کھیچ رہے ہوں گے جس کے بارے میں حکوم ہوگا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مجھے پکڑ کر کھیچ کے جہنم میں گرا دیا گیا تو میرا کیا بنے گا حضرت سید ابو معیسرہ عمر بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بچونے پر آرام کرنے کے تشریف لے گئے تو بے قرار ہو کر فرمانے لگے کاش میری ماں نے ہی مجھ کو ناجنا ہوتا ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے جہنم سے گزرنے کی خبر دی ہے لیکن یہ خبر نہیں کہ ہم اس سے نکلیں گے یا نہیں اللہ عز و جل ہم سب پر رحم فروائے پول سرات کا سفر نہائیتی طویل ہے حضرت سیدنا فضیل بن قیاس رحمت اللہ تعالیٰ سے منکل ہے پول سرات کا سفر پندرہ ہزار سال کی راہ ہے یعنی پندرہ ہزار سال میں ایک تیز رفتار گھوڑا جتنا راستہ تے کرے اتنا طویل سفر ہے پانچ ہزار سال اوپر چڑھنے پانچ ہزار سال نیچے اترنے کے پانچ ہزار سال برابر چل لیں گے پول سرات بال سے زیادہ بارک تلوار سے تیز تر ہے جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا عز و جللہ کے بعیس کمزور و نڈھال ہوگا پتھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو تصور کیجئے اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب میدان قیاب سور سوہ میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں تامے کی دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہوں گے بھیجے کھول رہے ہوں گے کلیجے پھٹ گئے ہوں گے دل اُبل کر گلے میں آ گئے ہوں گے ایسے خوف نکھ حالات پل سرہ سے گزرنے کا مرحلہ درپیش ہوگا باکسر کریل نوجوان اور پہلوان تیز ترار سبک رفتار خلا باز کلات باز ہٹے کھٹے مضبوط بدن والوں کی حاجت نہیں بلکہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ 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 کا فرمان ہے کہ خوف خدا عز و جل اللہ کے سبب کمزور نقیف بدن والے خوف خدا جن کے اندر ہوگا اور جس سے یہ کمزور ہوگئے ہوں گے یہ پل سرا سے بہ آسانی گزر جائیں گے پار کر لیں گے ام المومنین سیدتون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عینہ سے مروی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وسلم فرمائے جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ بارک اور تلوار سے تیز تر ہے اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں جو کہ اس سے پکڑیں گے جس سے اللہ تعالی چاہے گا لوگ اس پر گزریں گے بعض پلک جھپکنے کی طرح بعض بجلی کی طرح بعض بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے فرشتے کہتے ہوں گے رب سلم رب سلم اے پروردگار سلامتی سے گزار اے پروردگار سلامتی سے گزار بعد مسلمان نجات پائیں گے بعض زخمی ہوں گے بعض اوندے ہوں گے بعض مو کے بل جہنم میں گر پڑیں گے یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو یا الہی جب چلو تاریخ راہ پل سر یا الہی جب چلو تاریخ راہ پل سر آف تاب حاش بھی نور الہدا کا ساتھ ہو آمین بجاہ نبی لمین صل اللہ تعالی علی وسلم حضرت سیدہ امام غزالی علی رحمت علی علی کے فرمان کے خلاصہ ہے جو شک اس دنیا میں سرات مستقیم پر قائم رہا اور بروز قیامت پل سرات پر ہلکا پھلکا ہو کر نجات پا لے گا اور جو دنیا میں استقامت سے ہٹ گیا نہ فرمانی اور گناہوں کے سبب اس کی پیٹ بھاری ہوئی تو پہلے ہی قدم پل سرات سے فسل کر گر پڑے گا اے بندہ اے نہ تو سرا غور تو کر جب پل سرات اور اس کی بارکی کو دیکھے گا تو کس قدر گھبرائے گا پھر اس کے نیچے جانم کی اور لاک سیاہی پر تیری نظر پڑے گی نیچے سے جانم کا جوش و خروش سنائی دے گا آگ کے بلند شوالوں کی چیخ و پکار تیرے کانوں سے ٹکرائے گی تو سوچ تو صحیح اس وقت تجھ پر کس قدر دہش تاری ہوگی یاد رکھ تیرا دل چاہے کتنا ہی بے قرار ہو قدم پھسل رہے ہو اور پیٹھ پر اس قدر بوجھ ہو کہ اتنا بوجھ اٹھا کر ہموار زمین پر چلنا بھی تیرے لئے دشوار ہو تو لا کمزوری کی حالت میں ہو مگر تجھ پول سرار پر چلنا ہی پڑے گا تو تصور تو کر کہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز پول سرار پر نا جاتے ہوئے بھی جب تو پیلا قطب رکھے گا اس کی سخت تیزی کو محسوس کرے گا مگر پھر بھی دوسرا قدم اٹھانے پر مجبور ہوگا لوگ تیرے سام پسل پسل کر جہنم میں گر رہے ہوں گے فرشتے لوگوں کو بڑے بڑے کانٹو لوہے کے خوف نا آکڑوں سے کھیج کھیج کر جہنم میں جھوک رہے ہوں گے تو دیکھ رہا ہوگا پلسی راتا ہے تنوار کی بھی دار سے تے پلسی راتا ہے تنوار تنوار کی بھی یا یا رب گر تو نا راز گو میری حلال کر ہوگی حلال گر تنوار راز ہوں میری حلال کبھی ہوگی آئی میں نار چم چم میں جن جن گا یا موسیقی 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 درست موسیقی کی کیا پتے بے پسوں کا عظیر کریار ستا کے بیرازی ہو جا آزیر کریار ستا کے بیرازی ہو جا صلو اللہ حبیب توبو اللہ صلو اللہ حبیب امام غزالی فرماتے فرشتے لوگوں کو بڑے بڑے کاٹو لوہے کے خوفناک آکڑوں سے کیچ کیچ کر جہانہ میں جھوک رہے ہوگے تو دیکھ رہا ہوگا وہ لوگ روتے چلاتے سر کے بر جہانہ میں گرتے جا رہے تو سوچ اس وقت خوف کے مارے تیری کیا حالت بنی ہوگی چلہ پڑے گا جانم کی گہرائیوں سے آؤ بکا اور آئے ہوئے کی چیکھو پکار تیرے کانوں میں پڑ رہی ہوگی بے شمار لوگ پل سیرا سے پھسل کر جانم میں جا پڑیں گے تو سوچ تو صحیح اگر تیرا قدم بھی پھسل گیا تو تیرا کیا مارے گا اس وقت کی شر ندامت تجھے کچھ پائدہ نہ دے گی تیرا رونا دھونا اور چیخنا چلانے چلانے تجھے ہلاکت سے نہ بچا سکے گا اس وقت تیری حسرت بری چیخو پکار کچھ اس طرح پر ہوگی میں اسی دن سے نردہ تھا ہائے کاش میں اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا گئے بیجتا اور سنت اپناتا ایک کاش صدق اور کاش میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابے راستے پر چلتا ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا ایک کاش میں میں پھولا بسرا ہو جاتا کاش میری امال ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا کاش کے دلیاں میں پیدا مجھ کو نہ جانا ہوتا قبروں حشر کا سبے غمیں خوت میں ہو گیا ہوتا کاش کے دلیاں مجھے مجھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو امام غزالی علیہ رحمت الوالی کے احیال علوم جل چاروں میں مرکم فرمان کا خلاصہ ہے پلس سرات کی بصیبتوں اور ہولناکیوں کو یاد کر کے خوب رنجو گم کیجئے قیامت کے ہو شروع با حالات میں وہی شخص زیادہ محفوظ ہوگا جو دنیا میں اس کے معاملے میں زیادہ گمزدہ اور خوفزدہ رہا کرے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی پر دو خوف جمعہ نہیں کرتا لہٰذا جو آدمی دنیا میں پلس سرات و قیامت کی بھیانک حالات سے ڈرا وہ آخرت میں ان سے نجات پا لے گا مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو یہ خوف ہمارا نفسیاتی نہیں ہونا چاہیے یہ سے عورتوں والا خوف ہوتا ہے کہ سنیں عارضی طور پر دل نرم پڑ جائے آنسو بھی بہنے لگیں پچھل دی سب کچھ بھول کر کھیل تماشوں مزاق مسخریوں میں مصروف ہو جائیں اس طرح کے رونے دھونے کا خوف سے کوئی تعلق نہیں ہے یاد رکھئے قائدہ یہ کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اسے دور بھاگتا ہے اور جس چیز سے رغبت رکھتا ہے اس کی طلب بھی کرتا ہے پس وہی خوف آخرست میں نجات دلائے گا جو اللہ تعالیٰ کی اعتاعت و فرما برداری پر آمدہ کرے اور نافرماری اور گناہوں سے ہمیں باز رکھے یاد ہے میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی پھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اپنی قبر و آخرت کو سوارنے کے لیے ہم گناہوں سے باز آ جائیں اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے یقیناً بلسرہ سے وہی سلامتی سے گزرے گا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی جسے رب سلم امتی کی صداوں کا صدقہ نصیب ہو جائے گا ہم دنیا میں اس کی کوشش کریں اللہ کو راضی کرنے کی اس کی فرما برداری کرنے کی اور خدا نہ خواستہ بات اقاضہ بشریعت ہم سے گناہ ہو جائے اس پر ڈٹ کر رہنا یہ ہرگز درست نہیں ہے فوراں توبہ کریں بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو فوراں نیکی کر لو کہ وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے اور توبہ کر لو کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں بلکہ سچی توبہ کرے تو سہی ہم اس وقت سے ڈرے تو سہی کہ نزا کا وقت ہے کبھی بھی آ سکتا ہے ہمیں بھی تو گسل دیا جائے گا یا گسل دیا جا سکتا ہے کیا قبر یاد نہیں آتی کیا قبر کا اندھیرہ یاد نہیں آتا کیا قبر کی سلیب یاد نہیں آتی اس کا بند کرنا یاد نہیں آتا کیا قبر کا وہ طویل سفر یاد نہیں آتا کب قیامت قائم ہوگی کب قبر سے اٹھنا پڑے گا اس وقت میں اندھیری قبر میں رہوں گا یا میری قبر آقا کے نور سے پور نور ہوگی یہ سوچیں ختم ہوگئی ہماری میری قبر میں جنت کی کھرکی مستقل کھلے گی یا قبر میں اللہ نہ کرے جہنم کی کھرکی مستقل کھلے گی کیا یہ سوچ ختم ہوگئی میری کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جائے گا یا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی میری قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑا یہ سوچنا چھوڑ دیا میں قیامت کے دن اٹھوں گا تو مجھے کہاں کھڑا کیا جائے گا مجھے نیکوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا یا مجرموں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا مجھے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا یا مجھے قیامت کی چل چلاتی دھوپ میں جلنا پڑے گا کیا مجھے بیاقا کے ہاتھوں سے کو سر کے جام بڑھ بڑھ کر ملیں گے میرے کرتو تو ایسے نہیں ہے میرا کردار تو ایسا نہیں ہے کہ اگر مجھے میزان عمل پہ لے جایا گیا اور میرے عمل تو لے گئے تو میری نیکیہ بہت ہو جائیں گی نہ ایسے عمل کہاں ہے ہم تو پھس نہ جائے میٹھے اسلامی بھائیو ہمارے لئے جہنم کا حکم ہوتا ہے یا جنت کا کی خوش قبریں ملتی ہمیں کیا پتا کیا سب بھل گئے دعوت اسلامی یہ یاد دلارہی ہے اے پتنگیں اڑانے والو اے رمضان مبارک کی بے حرمت نہیں کرنے والو اے گفلت کی نیند سونے والو اے رمضان کی راتوں کو بھی کرکٹ اور درہ درہ کے کھیل تماشوں میں کھیل کر گفلت کے ساتھ ذاتوں کو گزارنے والو اے فیلم اے ڈرامے دیکھنے والو اے گانے باجے 하나 سننے والو اے داڑھی مندائنے والو اے Johnny تیسے کھٹانے والو اے فلمی ڈرامے دیکھنے والو اے ماں باپ کو ستانے والو اے رشوت لینے والو اے سود کا کاروبار کرنے والو اے نمازِ قضا کرنے والو رمضان کے روزے بلا اجازتِ شرعی قضا کرنے والو اے زکاة فرض ہونے کے باوجود نہ دینے والو حج فرض ہو جانے کے باوجود حج فرض ادا نہ کرنے والو اے ترہ ترہ کے گناہ میں مبتلا جی آپ سے عرض کر رہا ہوں کیا سارے مراحل بھل گئے کر لے توبہ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری ایک دن برنا ہے آخر موت ہے سنو ایک دن برنا ہے آخر موت ہے آخر موت ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے بارہ علمی تجھے سمجھا چکے مان یا مت مان آخر موت ہے آخر موت ہے آجاؤ دعوت اسلامی کے سنت وبر مہکے مہکے ماحول میں آجاؤ انشاءاللہ عبادت کا ذوق شوق کے ساتھ ساتھ توبہ کی توفیق بھی نصیب ہوتی رہے گی بڑا مدنی ماحول بڑا پیارا ماحول آجائیے اعتقاف میں آجائیے مدنی مذاکروں میں آجائیے اور گناہوں سے باز آجائیں مدنی قافلوں میں سفر کریں مدنی نعمات پر عمل کریں اللہ ہمیں قفل مدینہ کی نعمت نصیب فرمائے اور ہم جنتیوں والے عمال کریں اللہ تعالیٰ میں جنتیوں والے عمال نصیب فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں پول سرات سے سلامتی کے ساتھ گزرنا نصیب فرمائے اور بلا حساب اے اللہ جتنے تیرے اس وقت بندے عاشقانِ رسول ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہے حاضرینِ ناظرینِ مولاِ کریم تجھے عشرہِ مقفرت کا واسطہ بلا حساب ہمیں جنت میں داخلہ دے دینا آمین بجاہِن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ